ویورز میں ہوں آپ کا حوث محمد آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای نالج بائی آسیم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پرفارما انوائس کیسے بنتی ہیں ویورز پرفارما انوائس یہ کیسی انوائس ہے اگر جو بھی لوگ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں یا اپورٹ کا کام کر رہے ہیں ان کو اس چیز اس ٹرم سے اکثر فیملیر ہوں گے لیکن جو لوگ ابھی ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پرفارما انوائس ایک نئی چیز ہوگی لیکن آپ کو اس کو دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ ایکسپورٹ کا کام نہیں کر سکیں گے تو پرفارما انوائس کیسے بنائی جاتی ہے آئیے ہم آپ کو ایک پرفارما انوائس بنا کے دکھاتے ہیں ویورز یہ ہمارے پاس ایک فارمٹ ہے پرفارما انوائس کا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو ڈیوز کر سکیں سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی کمپنی کا نام لکھوں گا میری کمپنی کا نام ہے جیس سپورٹس وی ار ڈیمیٹڈ یہ کمپنی سپورٹس کارمنٹس بناتی ہے اور اس کا ایڈرس میں دیکھتا ہوں جی یہاں پہ کندل روڈ اور سیل کوٹ اس کے بعد یہاں پہ فون نمبر فیکس نمبر ویب سائٹ اور ای میڈ یہ ساری انفرمیشن میں یہاں شو کروں گا اس کے بعد یہاں پہ پرفارما انوائس یہ لازمی ہے کہ آپ یہاں پہ انوائس نہیں بلکہ پرو فارما انوائس لکھیں گے کیونکہ یہ پرفارما انوائس ہے کہ یہ کمرشل انوائس نہیں ہے جہاں پہ پرفارما انوائس جنیٹ کرنے کی ڈیٹ یعنی آج کی ڈیٹ ایکسپائریشن ڈیٹ ایکسپائریشن ڈیٹ جس ڈیٹ تک ہوئے پرفارما انوائس ویلیڈ ہے یہ لکھنا مزد ہے کیونکہ اس ڈیٹ کے بعد اس کی ویلیڈٹی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس پرفارما انوائس کا نمبر اور پھر کسٹومر آئی ڈی اس کے بعد میرا جو کسٹومر ہے اس کا نام ہے مسٹر جارج اس کی کمپنی کا نام ہے ایرورا سپورٹس سٹاکھ ہوم سویڈن یہ اس کا سب پرٹیکلز یہاں کسٹومر میں انٹر ہیں اور میں نے شیپمنٹ اسی کسٹومر کو بھیجنی ہے تو ریزہ اسی کو میں نے کوپی کویسٹ کر کے یہاں شیپ ٹو میں بھی لکھتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں شیپنگ ڈیٹیلز آپ شو کریں گے سب سے پہلے موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ شیپنگ میں بیئر بھیج نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہاں بیئر لکھتی ہے اگر بیسی بھیج نہیں ہو تو یہاں بیسی لکھتیں گے ایسٹیمیٹڈ شیپمنٹ ڈیٹ مجھے امید ہے کہ میری شیپمنٹ پندنہ فروی دوہزار تیس تک ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے پندنہ فروی دوہزار تیس منشن کر دیا پھر اس کے بعد ایسٹیمیٹڈ گراؤس ویٹ اور ایسٹیمیٹڈ نیٹ ویٹ مینشن کر دیا اگر یہ چیزیں آپ کے پاس پر فالو میں ناس بناتے ہوئے نہ بھی آپ کے پاس یہ ڈیٹیل ہو تو آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ گوڑز کی ڈسکرپشن یہ گوڑز کی ڈسکرپشن یہاں پہ لازمی ہے تو اس کے لئے چلتے ہیں جو آرڈر ہے اس کی طرف یہ دیکھیں یہ میرا یہاں آرڈر نوٹ کیا ہوا ہے یہ کیٹ نمبر یعنی کیٹ لاغ نمبر کو میں نے یہاں مینشن کر دیا کپی کر کے پیسٹ کر دیئے اس کے بعد پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کپی کی اور یہاں سے کنٹول بھی کر کے پیسٹ کر دیئے اس کے بعد کونٹٹی اور یونٹ یہ کونٹٹی اور یونٹ میں نے دونوں کپی کیے اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیئے یہ یونٹ آف میرمنٹ میں اس کے یونٹ آف میرمنٹ پیسٹ ہے تو میں یہاں پہ پیسٹ لکھتا ہوں گا یہاں پہ کپی اور ان سب کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ایکول کا سائن اور کونٹٹی ملٹیپلائے بھائے یونٹ پرائیس اور کلوز یہ یہاں پہ اس کی اماؤنٹ آگئی اس سارے کو میں کپی پیسٹ کیا تو یہ سب یہاں پہ ٹوٹل ویڈیوز ڈسپلے ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ سیلس ٹیکس کا ریٹ میں نے مینچن کیا ہوا سترہ پرسنٹ جس سماؤن پہ بھی میں نے سیلس ٹیکس لگانا ہے اس کے آگے میں ایکس لکھوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے اس جگہ پہ اس کا سیلس ٹیکس ایڈ ہو گیا جن ایٹم پہ نہیں لگایا ہوا ان کا ایڈ نہیں ہوا ہے اگر میں میں نیچے والے آئیٹم پہ بھی لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیلس ٹیکس پڑھ گیا ان دو آئیٹم کے اوپر آپ سیلس ٹیکس لگیا آپ ان دونوں کو سم کریں اور سیونٹین پرسنٹ چیک کر لیں یہ اس کے برابر آئے گا کیونکہ یہ سیلس ٹیکس میں اس پہ چارج کر کے گورنمنٹ کو جمع کرواؤں گا بعد میں پھر اس سے ریفنڈ کلیم کروں گا ایکسپورٹ بیس کے اوپر تو یہ یہاں میں نے چارج کر دیا اس کے بعد میری کسٹمر ساتھ ٹرمز یہ ہیں کہ فریٹ میں پہ کروں گا اور وہ مجھے ریمبرس کرے گا تو یہاں پہ میں نے فریٹ کی اگریڈ ہمونٹ بائیس سو یو ایس ٹالر ڈالر ڈال دی انشورنس بھی اگریڈ ہے میری کسٹمر کے ساتھ تو وہ میں نے یہاں پہ ڈال دی سو ڈالر اور اس کے بعد یہاں پہ انسپیکشن میرے اگری کی ہے اس کے ساتھ سو ڈالر تو اگر اگریڈ ہے تو یہاں ڈالیں گے اگر اگریڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ منشن نہیں کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ انفرمیشن دینا مست ہے کیونکہ ان انفرمیشن کے بغیر آپ کی پرفاروائن وائس بلکل بیکار ہوگی اس کی بیس پہ آپ کی ایل سی یا کانٹرک پروسس نہیں ہو سکے گا اگر یہ انفرمیشن نہیں ہوں گی اس کے اندر تو اور اس کے انتیجے میں پھر آپ اپنی ہماری ٹرم ہے کہ ٹرم 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 ٹر سی ایف آر تو میں نے سی ایف آر مینچن کر دی بینیفیشری میں جے ایس سپورس دیئر ایمیٹیڈ یعنی میں اپنی کمپنی کا نام دوں گا بینیفیشری میں جس اکب بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے میں اس بینک کا نام دے دوں گا ایم سی بھی ہے تو سپورس ایم سی بھی کر دیا یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر میں ڈالوں گا اس کے بعد یہاں پہ سویفٹ کورڈ یہ سویفٹ کورڈ میرا بینک مجھے پروائیڈ کرے گا تو یہاں پہ میں نے سویفٹ کورڈ ڈال دیا اس کے بعد ایچ ایس کورڈ ہے ایچ ایس کورڈ بھی آپ کو ایڈیا ہوگا نہیں تو ہم اس کو نیکس ویڈیو میں کور کریں گے یہ ایچ ایس کورڈ آپ اپنی جو آپ کی پروڈکٹس ہیں ان کا ایچ ایس کورڈ مینچن کریں گے اس کے بعد کنٹری آف ریجن کیونکہ یہ گورس پاکستان میں بنی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ پاکستان مینچن کر دیں گے پورٹ آف لوڈنگ ہے سیال کورڈ اور سٹاک ہوم پورٹ آف ڈسچارج ہے وہ یہاں مینچن کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میرا نام کمپنی کا نام ڈیٹ اور اس کے بعد میں اس کو کنورٹ کر دوں گا پی ڈی ایف میں اور پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ میری جو پرفارما انوائس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کو میں ای میل کر دوں گا اپنے کسٹومر کو اور وہ اس سے بینک کانٹریکٹ اوپن کروائے گا یا ایل سی اوپن کروائے گا اور مجھے اس کا ٹرافٹ پھیج دے گا پیوز یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس میں مینچن کریں یا جو ای میل ایڈرس ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا اس کے اوپر آپ میل کر دیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا پراپر ریپلائے کیا جا سکے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ